یا ایوہ الذین آمند قلوفی السلمی کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں جب کوئی اللہ کا بندہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے گا تو اس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہوگا اس کے ہاتھ میں حسین آزم کا کردار ہوگا جب کوئی اللہ کا بندہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے گا تو کھڑے ہو کرکے کھائے گا پیے گا نہیں بلکہ نبی دو جہاں کی سنتوں کو اپنا کرکے اپنی زندگی کی میراج بنائے گا Paak کا بندہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے گا تو اس کے چہرے پر بھور نظر نہیں آئے گا اس کے چہرے پر نبی پاک کا نور نظر آئے گا جب کوئی اللہ کا بندہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے گا تو اس کا سینہ کینا نہ ہی ہوگا اس کا سینہ نبی پاک کی محبت کا مدینہ ہوگا جب کوئی اللہ کا بندہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے گا تو اس کے زبان پر اخبار کی بولی نہیں ہوگی بلکہ اس کے زبان پر قرآن کی تلاوت کی بولی ہوگی جب کوئی اللہ کا بندہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے گا تو اس کے زبان پر فلمی ایکٹروں کے نام نہیں ہوگے بلکہ اس کے زبان پر بہتر شہیدوں کے نام جاری ہوگی جب کوئی اللہ کا بندہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے گا تو رات میں سوئے گا تو اس کے سونے کا انداز سے بتائے گا یہ سونے والا عام ہی سونے ہر سو رہا ہے بلکہ یہ سونے والا حسین پاک کی محبت کا غلام سو رہا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے گا تو اس کا چلنا یہ بتائے گا یہ حسینی ہے اس کا اٹھنا یہ بتائے گا یہ حسینی ہے اس کا تھانا یہ بتائے گا یہ حسینی ہے اس کا پینہ یہ بتائے گا یہ حسینی ہے اس کا دیکھنا یہ بتائے گا یہ حسینی ہے اور میدانِ کربو بلا کو ہم دیکھو دونوں جانب اسلام کے دعوے دار ہیں مگر ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب دعوہ کرنے والا اسلام میں پورا پورا داخل لگی ہے اور ایک جانب دعوہ کرنے والا اسلام میں پورا پورا داخل ہے جس جانب اسلام میں پورا پورا داخل نہیں ہے اس کے پاس تلوار ہے اور جس دانی میں اسلام میں پورے پورے داخل ہیں اس کے پاس حسین آزم کا کردار دکھائی دے رہا ہے جس دانی میں ہم دیکھتے ہیں اسلام میں پورا پورا داخل ہونے والا انسان موجود لگی ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں گولیاں ہو رہی ہیں آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہیں افسانہ نگاری ہو رہی ہے حسین آزم کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جس دانی میں اسلام میں پورے پورے داخل ہیں وہاں قرآن کی تلامت ہو رہی ہے یا حسین یا حسین کے نارے لگ رہے ہیں اگر ادھورہ مسلمان کو دیکھنا ہے تو ابن زیاد کو دیکھ لو شیمر کو دیکھ لو ابن ساتھ کو دیکھ لو اور پورے مسلمان کو دیکھنا ہے تو حور بن یزید ریاہی کو دیکھ لو وحب بن عبداللہ قلبی کو دیکھ لو مسلم بن عوصدہ کو دیکھ لو حضرت سیدنا علی اکبر کو دیکھ لو حضرت عباس علم بردار کو دیکھ لو اور انہوں محمد کو دیکھ لو حسن کی نشانی قاسم کی جمعنی کو دیکھ لو ارے پورے مسلمان کو دیکھنا ہے تو کسی اور کو نہیں کربلا کے تازدار حسین آزم کو دیکھ لو یہ سکھے پکے مسلمان ہیں تو اے نبی دو جہاں کے دیوانوں قرآن بولا ہے یا ایوہا اللہین آمنوت قلو فی السلمی کافہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے تاخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطالبہ قرآن کیوں کر رہا ہے کیونکہ قرآن اس بات کا اعلان جب کر رہا ہے تو مفسرین کی جماعت یہ کہتی ہے اگر کوئی قرآن کے ارشاد پر عمل کر کے مکمل طور پر اسلام میں جب داخل ہو جائے گا تو اس کے نظر کے سامنے قرآن کی آیت پاک ہوگی قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُبَدَّتَ فِي الْقُرْبَى جب کوئی اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے گا تو اس کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پاک بھی ہوگی جب کوئی قرآن میں قرآن کے ارشاد کے مطابق اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے گا تو اس کو حلال اور حرام کی تمیز بھی ہو جائے گی وہ سمجھ جائے گا کہ کون سچا ہے کون ٹھوٹا ہے یہ مجازے زندگی ہمیں قرآن دے رہا ہے جو لوگ دعویہ کرنے مالے میدانے کرب و بوا میں پہنچے تھے مگر اسلام میں پورے پورے داخل نہیں ہوئے تھے تو ان کے جاجنے میں ان کے فرقنے میں ان کے دیکھنے میں اے اسلام آیا کہ ان لوگوں نے جب دیکھا جو ادھورے تھے تو ان لوگوں نے مال کو دیکھا اور جو پورے تھے انہوں نے مال کو نہیں فاطمہ کے لال کو دیکھا تو آمن کے سرشار کے نمازے کو دیکھا اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہے اے دنیا کے لوگوں زمین پر رحمہ تو کبھی مال کو مت دیکھنا دیکھنا تو فاطمہ کے لار کو اے 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 نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت شہید اعظم کانفرنس نارے تکبیر میدانی کربوبلا میں ادھورا مسلمان تلوار لے کر کے کھڑا ہے پورا مسلمان کردار لے کر کے کھڑا ہے بے شخص بے شخص تلوار لے کر کے کھڑا رہنے والا ادھورا مسلمان یہ کہتا ہے ہم حسین کو بھی مٹائیں گے نامِ حسین کو بھی مٹائیں گے کردار لے کر کے کھڑا مسلمان یہ کہتا ہے حسین مٹنے کے لئے نہیں آیا ہے حسین تو عاشقوں کی سینے میں بسنے کے لئے آیا ہے شاریخ یہ کہتی ہے میدانِ کربوبلا سے پہلے یزید نام کے انسان بہت ملتے ہیں مگر کردارِ حسین نے رفتارِ حسین نے نقوشِ حسین نے فکرِ حسین نے ایسا مارا ہے کہ یزید بھی مر گیا نامِ یزید بھی مر گیا ہے اور ایسا مارا کہ آج کہیں بھی یزید نام کا انسان نہیں ملا کرتا ہے کہیں بھی یزید نام کا شخص آپ کو نہیں مل لہا ہے مل لہے ہیں تو حسین کے شہدائی مل لہے ہیں مل لہے ہیں تو حسین کے فدائی مل لہے ہیں مل لہے ہیں تو حسینِ آزم کے چاہنے ماننے والے مل لہے ہیں موسیقی